السلام علیکم ورحمت ورحمت وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والصلاة وعلا سیدھت المرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین ومعباد عوض باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ سبحانه ورحمت حل اتاتا حدیث الواشریا وجوہن یومیز خاشع عاملت ناسبت تصرا نورا عامیا تسقا من عین آنیا لئیس لہم تعامل الا من ذریع لا يسمنو ولا یونی بالجوع وجوہن یومیز ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ الہ آخر آیت صدق اللہ صدق اللہ قولنا نزیم وبلکنا رسول نبی لبی مطیب 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 لسانینا مولانا محمد ابو مصد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارامی گجشتہ اطوار آپ کے سامنے سورہ آلہ تذکرہ ہوا تھا اور سورہ آلہ کے اندر جو مسائل جو آلائی ذکر کیے گئے کہ اس کا تذکرہ آپ کو بہت سنا آج سورہ غاشیہ جو کلام مقدس کے تیسوے بارے کیا ہے یہ نریمہ سورہ ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے قیام کیا جائے گا اس سورہ غاشیہ میں بھی فرودگار عالم نے اپنی وحطانیہ یعنی اپنا عید ہونا اور قیامت میں کافروں کا قی laquelle ہوگا اور مومنوں کا قیامت ہوگا اس سلسلے میں اس سورہ مبارکہ میں سکر کیا جائے کہ اومن کس حال میں قیامت کے دن رہے گے اور کافر کس حال میں قیامت کے دن رہیں گے اس سلسلے میں کچھ باتیں اس جو صورت میں سکر کی گئی ہے سماعت کریں اللہ تعالیٰ کے وطالہ نہیں کلام مقدس میں ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو یہ سورہ العاشیہ یہ مکی آئی کے قریبہ مکی سورہ ہے اور اس میں چھپیس آئیت اور ایک رکو ہیں توٹل تو چھپیس آئیتوں میں بعض آئیتیں ایسی ہیں جو اللہ کی مدانیت پر ذکر کرتی ہیں بعض ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے اور مومن کے حالات کو بیان کرتی ہیں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا حل عطا کا حدیث العاشیہ بے شک آپ کے پاس ہاپنے والی چیز کی خبر آگیا وہ جو ہوں یومعی ذکر خاشیہ اس دن بہت چہرے سریر ہوئے دعائے آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے اور ذکر کی گئی ہے کہ بے شک آپ کے پاس ہاپنے والی چیز کی خبر آ چکی ہے ہاپنے والی چیز یہاں پر غاشیہ سے مرات تمام مفسرینی کرام فرماتے ہیں کہ غاشیہ سے مرات قیامت پر دیتا ہے یہاں پر لفظ غاشیہ کا جو سکر کیا گیا ہے دیشنری میں آکھ جو غاشیہ کا معنی دے رہی گے تو ہاپنے والی چیز کی خبر آ چکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کو ہاپنے سے کیوں تذکرہ ہوگا ہے تو قلمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کو ہاپنے سے اس لیے تذکرہ ہوگا ہے کہ وہ جو قیامت کا جو دن ہوگا جتنے بھی لوگ کائنات میں موجود ہیں ابھی یا جن کا انتقال ہو چکا ہے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے پیدا نے پہشاہ کے جوان روائے گا تو یہ قیامت جو ہوگی یہ تمام لوگوں کو ڈھاپ لے گا یعنی کیا عمل ہم نے کیا ہے کیا ہم نے نیکی کی ہے کوئی انسان یہ سوچے گا کہ میں اس سے واہر چلا جاؤں تو یہ نہیں سو سکے گا تمام چیزوں کو وہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ تمام کے عمال کو بلکل ڈھاپ لیا جاتے گا کوئی آدمی پچھتے نہیں سکے گا جیسے آج ہم اگر یہاں پر درائی کر لیتے ہیں اور اپنے باپ کے سامنے ہم برائی نہیں کرتے تو ہم دل میں چھپا لیتے ہیں ہمارے والے کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا کیا کر دیا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن کل قیامت میں انسان اگر سوچے گا کہ اسی کے لئے برائی تو اللہ تعالیٰ کہ بارگاہ میں اگر دل میں سوچا گے تو وہ دل کا باری دے گا کہ اس نے کیا سوچا گا اگر آنکھ سے دیکھا گے تو آنکھ باری دے گا جو اس نے کیا دیا تھا تو اسی بنیان پر یہ بڑی چیز کی بات ہے کہ پروردگارِ آلنکھ اس دیانت کو آشیہ فرمایا ہم لوگوں کی طرف ایک اشارہ فرمایا کہ اے مسلمانوں کوئی بھی تم عمل کرتے ہو تو اس عمل کرنے میں اس بات کا خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیوں کوئی ساری باتوں کو دیکھ رہا آیا اور دیانتا اگر علماء یہ فرمادے ہیں امامِ غزاری نے فرمایا کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ میرے سارے عمل کو پروردگارِ آلنکھ دیکھ رہا ہے تو وہ انسان کبھی بھی گناہ کرنی نہیں سکتا انسان کون گناہ کرتا جس کے انسان کے دل میں خوفِ خدا نہ پوئے ہی گناہ کرتا ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ چوری کرنے کا عذاب یہ ہے غیبت کرنے کا عذاب یہ ہے چکلی کرنے کا عذاب یہ ہے چھوٹ گلنے کا عذاب یہ ہے اگر انسان کے دل میں اس کا خوف ہو جائے تو بتاو کوئی انسان کرے گا نہیں کرے گا کتنا بھی بڑا کیوں نہ یہ کم کرتا ہے کہ جب اللہ مالکہ وطالب کی عذاب سے وہ نیڑر ہو جاتا ہے درنا نہیں کیلوں جب در پہلا ہو جاتا ہے تو وہ کناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے ایک صحابی نری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے گا تیرمیسی شریف کی حدیثیں مبارک آئے گا اللہ کے بری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آخر کہنے لگے یا رسول اللہ میں راستے سے جانا تھا کہ مجھے راستے میں پڑی ہوئی ایک چیز مجھے مل گئی میں نے مجھے اٹھا لیا بعد میں میرے دل نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی غریب کا کوئی چیز گر گیا تو میرے دل نے گوانا نہیں کیا یا رسول اللہ کہ میں اس چیز کو اپنے پاس رکھ لوں میں اسی لئے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں قیادت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءہ رکھ لیا اے میرے صحابی تم نے جس وقت یہ چیز اٹھائی تھی تم کنے گاہ کے لیکن تیرے دل میں جب خوفیہ خدا پیدا ہونایا اللہ نے تمہارے کنہوں کے باسوش درما دی آج ہمارے اسمہ اللہ ہے آج اگر ایک لاکھی گھنٹی اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہم اٹھا کر کے کسی وہ دیکھتے ہی دردار کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا یہ ہمارے نظریہ پہ آج کا کیوں اس لیے کہ اگر خوف ہوتا تو اس خوف کے بدلے میں ہم اس چیز کو جا کر جو قریب کے لوگ ہیں یعنی جہاں پر اپنے پیسہ تو پایا اس کے قریب جنبے بھی لوگ ہیں اگر آپ ان سے جا کے پوچھتے کہ آپ کا پیسہ ہے آپ کا پیسہ ہے آپ کا پیسہ ہے آپ اگر دے بھی دے اس کو تو اللہ آپ کو اس سے دے کی ملتا ہے یہ ایک لاکھ بڑی بات نہیں ہے نیتی اقلاق کمال ہوگے تو بدین اقلاق تمہارے لئے جندت میں سبب بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کماتے ہیں جب بندے گومی درودِ کریم پڑھتا ہے مجھ پر تو اگر قیامت کے لئے اگر اس کے نامِ آمال کو دول جائے گا اور اگر اس کے نامِ آمال میں کمی ہو جائے گی تو فلشتے اس درود کو لکھائے گی جو دنیا میں پڑھاتا ہے اس بندے گومی پھر اس درود کو اس پلے میں رکھا جائے گا جس کا نامِ آمال کم ہو رہا تھا تو اللہ ہمارے کے بطال اپنے حبیق سے محبت کی وجہ سے اس کے نامِ آمال کو اور زیادہ کرتا بہت جائے گا اور پر میں بطال ہی کرتا ہے آج ہم کوئی بھی چیز ہے خوصِ خدا میں کچھ نہیں چکتے اللہ پر بات آئے اے میں بھو اللہ پر بات آئے حدیث الرغازیہ بے شک آپ کے باس اپنے باری چیز کی خان چکی ہے مطلب باتانے کا یہ ہے خواہنا چکی ہے کہ قیامت نہیں آئے قیامت نہیں آئے اب یہاں پر اس آئے سے ایک عقیدہ میں ملتا ہے دیکھیں بعض لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہے یہی کہتے ہیں میں اب ذرا بتائیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میرے پاس حافظ صاحب کی خبر آ رہی کہ حافظ صاحب کل سے اس مسجد عثمانِ بری میں امامت کرے گی خبر آ رہی تو اب مجھے حافظ صاحب کا علم ہوا کی نہیں ہوا حافظ صاحب کو میں نے دیکھا گئے اگرچہ میرے ایڈل کی حیثیت یہ ہے کہ میں نے دیکھا گئے لیکن یقین تو ہو گیا کہ حافظ صاحب آ رہا ہے آئیں گے اللہ کیا فرمانا محبوب آپ کے پاس اپنے والی چیز کی خوان آ رہی یعنی تمام مفسرین کا اس بات میں اتنے بات میں کہ غاشیہ سے بڑا تیامت ہے تو جب محبوب کے پاس قیامت کی خبر آ رہی کہ قیامت دو کھڑے گی قیامت کے معاملات کی خبر آ رہی تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کا علم نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کو جھٹا رہے اس آیت کو جھٹا رہے کیونکہ خبر اسی کیا بھی ہے جس کی معلومات ہوا کر دی رہے جس کی معلومات ہوا کر دی رہے تو قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی پاک کو قیامت کا علم تھا لیکن اللہ نے بٹانے کو اس لیے نہیں کہا کہ اگر قیامت کے تائم اور تاریخ کو بتا دو گے تو لوگ جو عمل ہیں وہ عمل سے خود جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ارے قیامت جب قریب آئے گی تب ہم عمل کریں گے اور کو باتر لیں گے تو یہ قیامت کے وقت کو بتا دو کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لئے چھوکے میرے لئے آجازی کہے اور جب اچانک قیامت لا ہوں گا تو یہ کی آجازی اس کے لئے کام آ جائے یہی آجازی کام آئی تو قرآن ہمیں عقیدہ بھی بتاتا ہے قرآن ہمیں عمل بھی بتاتا ہے بشت یہ ہے کہ قرآن کو اپنے ذہن و دماغ سے دھنی بلکہ نبی کی محمد میں پڑھو گے تو عقیدہ بھی معلوم ہونا اور عمل بھی کمانا فابلے قبول ہوتا ہوا چلا رہا ہے یہ چیز ہے اب اس کے بعد دیکھئے یہ تو بات بلکل کو تحقق ہو گئی کہ ہمارے پاس قیامت کی خبر آگئی اس کے بعد اللہ فرماتا ہے خجو ہن یوں میں سے خاخیا اس دن بہت سے چہرے زلیل و خان ہوگئے اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوگے جو زلیل و خان ہوگئے اب جب زلیل و خان ہوگے یہ جو پتایا گیا ہے کس کے بعدے میں پتایا گیا کفار کے بعد یعنی ایک تو یہ وقت ہے کہ آخرت میں ان کے چہرے زلیل و خان ہوگئے کیسے زلیل و خان ہوگئے سب سے پہلے تو ہم پر ضروری تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور کتاب آخرت تقدیر شرع اور خیر اور ایمان یہ ضروری خصف سے پہلے ایمان اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہم لاکھ آمان کرتے کے چلے جائیں ہمارا آمان قابلے فرور لے ہوتا ہے ہی ایمان حصہ ہے تو یہ خفار کیوں سنیلو خفار ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا یہ نظریہ آتا مرنے کے بعد ہمیں کہاں اٹھنا ہے یہ سب تو بیگار بات ہے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو ہم کیسے اس کے بعد مرنے کے بعد مرنے کے یہ سب نہیں ہے تو اللہ کا معلومہ وطالعہ وہ اس کے چہرے ضرور خفار ہو گئے اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ وہ جھوک کالک سے جھوک سکر کیا یعنی چہرے کالک سے کیوں ہوا وہ تو پورے ضرور خفار ہو گئے تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی تو ذلت ہوتی ہے نا ذلت چہرے سے ذالے ہوتی ہے یعنی کسی انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان برا ہے اس کے دل کو تو چھر کر نہیں دیکھتے ہیں چہرے سے ذالے ہوتی ہے کہ یہ انسان عزتدار ہے یا ذلت مالا ہے عزتدار ہے یا ذلت مالا ہے کیوں اس لیے کہ سامن سے اگر وہ اچھی مات کہے گا تو ہم اس کی عزت نہ رہیں گے اور اگر وہ ہمارے کو محبت سے دیکھے گا تو اس کی تاثیر کریں گے لیکن اگر کوئی بیتار ناس سے دیکھ رہا ہے کالی دی رہا ہے تو ہم اس کی تاثیر تو نہیں کریں گے تو ایسے ہی پردگارِ عالم وہ کہے گا کہ تم نے کفر کیا تھا تم نے کفر کیا تھا مسلمانوں کو سکایا تھا ظلم و زیانتی کی تھی میری نا فرمانی کیا تھا اللہ نے جت رسولوں کو بھیجا تھا اس رسول کی تم نے نا فرمانی کی تھی تو اب دیکھو ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد تم نے یہ اپنی دارتا تھا کہ خلاقی مارکہ میں میدانِ محشن میں تمہیں جہانے بھی کیا جائے گا آج دیکھو تمہیں جہان کیا جائے گا اب تمہیں سلط پیدا ہو جائے گی تو ایسے ہی اب اس کی تفسیر تو کفار مشنقین کے بارے میں آئی لیکن علماء اس کے بارے میں ایک بات اور دراتے ہیں کہ کوئی انسان اگر ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کرنے لگا کہ ہم مسلمان ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہیں لیکن اس نے اپنے اندر وہ آمار کر دیئے جس کو کہ قرآن اور اللہ تعالیز دولوں نے روکا ہے جیسے کہ آج ہمارا معاشرہ اس بات پر پہلا ہوا ہے کہ ہم کو تو چاہیے کہ ہم اسلام کے تلیمے پر چلیں اسلام جس چیز کی اجازت دے رہا ہے اس کے قدموں کے نیچے چلیں کیونکہ اللہ نے فرمایا عدیو وعا عدیو رسول موکولی الامر بیٹو اللہ کی پیر بھی کرو رسول اللہ کی پیر بھی کرو اور جو تم میں زیادہ ان والا حبت لارا ہے اس کے نقشے تجھ پر چلو اس کی پیر بھی کرو آج ہم بتاؤ کونس ایسا مسلمان ہے جو اللہ اس کے رسول اور ان والوں کے پیر بھی کر رہا ہے نہیں نہیں آپ بتائیں گے کہ نہیں آج ہمارے ہاتھوں میں روبائل ہے آج ہمارے ہاتھوں میں کیرپیٹر ہے آج ہمارے ہاتھوں میں ٹی وی ہے آج ہماری نگاہوں کے سامنے پوریانیت والے تصویریں ہیں آج ہم اللہ اور رسول کو بھول کر صرف اور صرف یا ہمیوں کے نقشے پر پر چل رہے ہیں ہمارا عیمان اس بات کا دلانا نہیں کرتا عیمان تو وہ تھا کہ صحابہ کرام کے سامنے اگر خوبصورت لڑکیوں کو مگر دیا جاتا تو صحابہ کرام اکنی نگاہوں کو نیچی ترکی نبی قریب کی بارگاہ میں جاتے تھے اور اس وقت کا برشا کہتا تھا کہ اے محمد علی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ آپ کی آنکھوں میں آخر کیا چیز ہو رہا ہے کہ آپ ان خوبصورت لڑکیوں کو درد دیتے نہیں رہے تو تو صحابہ کرام کہتے تھے قسم خدا کی جس کی آنکھوں میں نبی قریب کی خوبصورتی چل جایا کرتی ہے دنیا کی خوبصورتی اسے قسم نہیں آتی ہے آج بتاؤ ہم ایمان والے ہیں نبی قریب سے محبت کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے حسین بنایا تھے جمید بنایا تھے ساری کائنات میں عالی بنایا تھے اختیار کیا تھے علمِ دعبِ مصطفیٰ کا کیا تھے لیکن پھر بھی ہم آخری آنکھوں ان کی طرح نہ چندے ہوئے دنیا کی طرح پڑھ رہے ہیں جنہوں نے قرآن کیا تھا جنہوں نے چھولیں کیا تھا جنہوں نے ریمن کیا تھا جنہوں نے اپنی پریشانیوں نہیں بھلکہ چاہتے ہوئے بھی چھول بولا تھا لوگوں پر ظلم کیا تھا تو ان کے چہرے بھی تر ظلم کیا تھا جب پرکتنہ رہا ان سے پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس کے زمان میں کوئی زمان نہیں ہوئی اس کا آت کا بار نہیں دے گا کہ اس نے آنس سے پر ظلم کیا ہے تو آج بتاؤ کہ آج ہم اپنے چہروں میں خوبصور بھی بنانے کے لئے نہ جانے کتنے قریب لگا کے ہیں لیکن ایمان یہ کرتا ہے کہ اگر نبی کی محبت اور اللہ کی محبت اپنے دلوں میں کردھو گے تو تمہارا دل بھی نوشن ہو جائے گا تمہارے چہرے بھی نوشن ہوتے چلے جائے گے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہ وجود ہیوں میں صرف آجیاں اس دل بہت چہرے سے ہی لوگا ہوں گے تو آج اپنے دل کو دیکھنا ہے کہ اس دل کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں کس راستے پر چلنا ہوگا نبی قریب میں فرمایا کہ جس نے میرا اور میرے صحابی کے طریقے کو اپنا لیا میں اسے جنت بنے کر جاؤں گا تو جب نبی نے ہمیں جنت کی زمانہ دی لیکن شکل یہ ہے کہ تمہیں اپنا طریقہ بننا ہوگا اپنا راستہ بننا ہوگا تم اگر اپنے راستے میں ہو تو وہی راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا اور تم اگر صحابی اور طریقے راستے پر ہو تو وہی راستہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گا آگے قرآن کہتا ہے آمِ رَكُن نَا سِوَا اس دل تو چہرے زمینوں خارج ہوگے لیکن کیا ہوگا کام کرنے والے مشقت پرداش کرنے والے کام کرنے والے مشقت پرداش یعنی تحلیم مشقت پرداش کرنے والے بس اللہ نارک حانیہ وہ بڑھتی ہوئی آگ میں چھوکے جائے گے اب یہاں تک فرمانے کا آتا ہے کہ کام کرنے والے مشقت پرداش کرنے والے یہاں ہمارے دو تفسیر میان کی دیں گے ایک تفسیر یہ ہے کہ میدان محشر میں وہ لوگ پریشاند ہوئے ادھر ادھر پھاگے گے تو یہ مشقت ہوگی نہ تکلیف ہوگی نہ ان کا پھاگے نہ اپنے مددگار کو دھونے گی کہ کون مددگار ہے اللہ کہے گا نہ اسے جاؤ تم دنیا میں مددگار کو دھونے گا مگر وہ لوگ انہیں پھاگے بھی لیکن کوئی مددگار نہیں ہوگا کام کرنے والے مشقت پرداش کرنے والے ایک تو وہ کام کرنے والے کہ مشقت پرداش کرنے والے کام محشر میں تو وہ لوگ جتنا بھی بھاگ جائیں جتنے بھی لوگ ان کے قریب ہو جائیں لیکن ان کے اوپر ان کا بھاگنا کارنا کام کرنا ان کو کوئی کام نہیں آئے گا یہی دارالعمل ہے یہ کیا ہے دارالعمل یعنی کام کرنا نعمل کرنا یہ عمل ہے وہ جو ہے وہ دارالجزاد ہے وہاں پر جمعہ کوئی کام نہیں آئے گا ایک تفصیل تو یہ ہے دوسری تفصیل فرمایا ہے کہ انسان یہود و نسالہ مجوز ہونے تو یہ چاہیے کہ اسلام آیا اندینہ اندل بھائی اسلام کہ بے شد دین اندہ کے وردین کیا ہے اسلام ہے یہود و نسالہ کو یہ ہی چاہیے تھا کہ ہمارے نبی آئے مان لو اللہ پر ایمان لے آؤ نبی کو رسول مانو وہ یہ اتفاہیے کوئی فرم مشرقید کے لئے بھی یہ ہی چاہیے کہ اللہ پر ایک مانو ہمارے نبی کی ویسالت کے مانو لائے رحمی اللہ ورحمہ رسول اللہ یہ بھائی لیکن دیکھو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ نبی مانا حضرت عیسیٰ کو نبی مانا کسی نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا وہ اپنی سوچ میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا ہے ہم نے ان کے حضرت کی طے بھی کیے اس کے بعد اس نے کیا کیا یہودی بھی ہوتا ہے عبادت کرتا ہے گر جاندہ میں جاندہ یہودی بھی ہوتا ہے گر جاندہ میں عبادت کرتا ہے عیسائی بھی ہوتا ہے جاندہ کے چرچ میں عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کو ہے کفار مشکید بھی ہے متخانے میں جاندہ کے عبادت کرتا ہے تو اللہ پر مانا وہ عبادت کرنے میں تقلیف بھی پرداش کریں گے تقلیف بھی پرداش کریں گے یہ بات کرنے کے لئے ہمیں عامر ہیں کوئی جار کھا ہے وہاں تو تقلیف ہے پرداش کر رہے ہیں اُٹھ بائٹ ہو رہا ہے کوئی جس کی عبادت اگر پوجہ کے ساتھ ہو رہی ہے تو پوجہ ہو رہی ہے پوئی بھی ہے تقلیف پرداش ہو گی تو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں اگر مجھے نہ مان کر اور میرے رسول کی رسالت کو نہ مان کر اگر آپ نے عبادت بھی کیا رسالت بھی کیا تو یہ عبادت تمہاری قابلیت قبول نہیں ہوگی قابلیت قبول اگر اپنی عبادت کو کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوتا اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوتا اسی بنیان تو اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ عبادت سے عالی عقیدہ ہے اہل سنت کیا کہتے ہیں عبادت سے عالی عقیدہ ہے جو کیونکہ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوتا آپ کا عبادت پاہ میں قبول لیں قبول لیں تو عبادت پاہ میں عبیدہ پہلے ہو تو اسی لیے آپ کتنا اعامل کرتے رہو کتنی بھی اعامل کرتے رہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ناغرمانی اور تم کی عطائق جو قرآن و حدیث میں بتائے تھے ان عطائق کو اگر آپ نے نہیں مانا اور ان عطائق کو آپ نے تسلیم نہیں کیا تو آپ کی عبادت مشکل بھی ہوگی تو تسلہ دارت پامیہ تو بھڑتی ہوئی آگ میں آپ کو در دیا جائے گا وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کتنی مشکل دیکھی مشکل کرتے تو اپنے نبی کے لیے کرتے مشکل دیکھ داشت کرتے تو اپنے نبی کے لیے کرتے جیسے کہ حضرت بیران نے یہ کہا تھا کہ میری جان کو جسم کو کاٹ دو میرے جسم کے اوپر آگ کے گھوارے رکھ دو میرے جسم کے اوپر خورتا ہوا پانی دار دو یا ریتیلی زمین میں تجھے مان دو میں نے اپنی روح کو نبی کے محضر میں دے چاہے میں جس میں تو خطب ہو جائے تھا لیکن میری روح جو نبی کے محضر میں پھٹے یہ وہ تو بھی خطب نہیں ہو سکتے تو انہوں نے مشکل دیکھ برداش کی تھی تو کس لیے برداش کی تھی اپنے نبی کی محبت میں برداش کیا تھا خدا کی بردانیت میں تو اس کے مالک نے کیا بردانیتا ارے یہ بلال کی سوان تو سوان ان کے جسم سے بھی اللہ بھوکی آواز بھی کرتی ہے دیکھو کیا بات ہے مسلمان آج ہم کو اگر کوئی صرف تکلیف ہوتی ہے ہم خدا کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہی تکلیف دیکھا تھا ارے تکلیف کہاں نہیں ہے کچھ بھی نہیں تکلیف تو سہادہ نے اٹھایا نبی نے اٹھایا ہم کہاں کی تکلیف دار ہے ہمیں کس چیز کی تکلیف ہمیں تو سب بقایا بھنیا ہے ہمیں صرف خانہ ہے مگر اس میں بھی نبی مولتا ہے ہمیں کہ ہم انسان اپنی زندگی کو کیسے صدا رہے ہیں اللہ و بکمت تو یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو تم مشقتت برداش پڑھو لیکن یہ مشقتت اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ تب یہ مشقتت برداش تمہارے نام آئے گا اس کے بعد یہ کافروں کا مطبع اور ایک چیز بتا دی کہ جو چیزیں کفر کے لیے ناصر ہوئی وہ قرآن میں اگر اس کے جیسے عمل کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس کے احکام بھی مسلمان پر نافذ ہوتے ہیں یہ بس سمجھنا کہ یہ آئیت کافر کے لیے ناصر ہو گئی ہے تو کافر کے لیے خواست ہو گیا نہیں امیل اگر ہمارا ایسا ہوتا تو آج بلکل درست ہوگا جیسے کہ آج خولی کا دن ہے خولی ہے کچھ لوگ کیا کمتے ہیں دوستہ رہتے ہیں ہندو لوگ جیسے ہوتے ہیں ہندو لوگ دوستوں ہوتے ہیں تو وہ ہندو کیا کتے ہیں مٹھائے وغیرہ رہتے ہیں اور مسلمان کو دے دیتے ہیں مسلمان بھی کہتے ہیں دوستہ ہے چلو لے کر کے کھانے آدھے مگر اتنا خیار رکھنا کہ اگر وہ ہندو اس مٹھائی کو اپنے بھوٹ کے اوپر سے چاہاں کر کے لکھر آپ کو دیا ہو اور اس بات کہاں کو یہ لوگ ہو کہ اس ہندو نے اپنے بھوٹ کے اوپر سے چاہاں کر کے اس بٹھائے کو ہمیں دیا ہے تو اس بٹھائے کا کھانا بلکل نام ہے بلکل حرام ہے اگر کوئی مسلمان جان پوچھ کر کر رہا ہے تو پھر اتنا مدلے گی وہ بھی اسی کی طرح جائے گا اور اگر وہ دوستی میں لاکر کے آپ کو دیا چاہاں کر کے نہیں دیا بلکہ دکان سے لاکر خرید کر ایک خوشی کے پانے آپ کو دیا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہیں آئی چار یہ ہے تو اگر وہ اس طرح ہی کے سلاکر کے دیا اگر وہاں اپنے لے لیا تو اس چیز کا پانا بھی جائز ہے کوئی خواہن کی بات نہیں ہے تو ذہن کو رکھو کہ بولی کہ تہوان کو مسلمانوں کا مشکہ نہ یعنی مشکہ نہ دیں کہ تمہارا تہوان تمہارے کو مبارک ہو اس طریقے کا مشکہ نہ مسلمانوں نے جائز رہ کر سکتے ہیں بلکہ دوستان کے دواز ہیں لیکن اس کے تہوان کو اپنے سینوں میں یہ سمجھنا کہ اس کا تہوان اچھا ہے بہت اچھا ہے مطلب اس کا تاریخ کرنا یہ حرام میں اسلام میں صرف ایک سالی طور پر مشکہ دے رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک چیز ہے اب میں یہ مسئلہ آیا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا تو کفاہ مشکی کا حال یہ ہے کہ ان کو یہ کیا جائے گا اگر زمان دیکھنا کہ جب وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا یعنی ان کے کلکوت جو دنیا میں یعنی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کیا تو اس کے بعد جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا اب جہنم اور صحابہ کیا ہوگا کہ تسقہ بن عینی نالیا اللہ کو اکرمان انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پڑا جائے گا اللہ کو اکرمان کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پڑا جائے گا حدیث مبارکہ میں اس ربائی اس آیت کی تفسیر میں امام بخانی نے ایک تفسیر غیان کیا ہے کہ کھولتا ہوئے پانی کیسا ہوگا نالوں کہ اس کھولتے ہوئے پانی کا ایک قطرہ ایک قطرہ اگر دنیا پر دار دیا جائے تو پوری دنیا چل کر راہ ہو جائے ایک قطرہ یہ پورا پانی نہیں ایک قطرہ دنیا پر گیا جائے تو وہ پوری دنیا چل کر راہ ہو جائے اور اگر کسی پہار پر نال دیا جائے تو پہار بالکل زرے زرے میں بدل کر پڑھ لے گا اس پانی میں اس کو پلائے جائے گا اب سوچو کہ جب پانی پھیئے گا تو اس کا حال کیا ہوگا کیا ہوگا اس کا حال صرف آپ نے اور کیا آج ہم دانت کرتے ہیں پانی باٹل میں لے جا گیا آپ کو دیتے ہیں کہیں گے نہیں صرف کوک کے چاہ بھی ہو مو چل جائے گا لیکن قلب بیامت میں جب ان کا بار ہوگا تو کیا حال ہوگا کبھی انہیں سوچا ہے کبھی اپنے دل میں اکیلی میں بیٹھ کر کے کبھی اس بات کی طرف اور کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم کی سلاستے پر چندے ہیں ہمارا قلب کس راستے پر چاہتا ہے کبھی بہت کیا ہے انسان کیوں تاہرے بچ پت سے لے کے جوانی جوانی سے لے کے گزر جاتا ہے لیکن کبھی اس بات کی طرف انسان بہت ہی نہیں کرتا ہاں اس بات کی طرف ضرور بہت کرے گا کہ آج میں چاہ سروپے کمایا ہے کل مجھے ایسا کام پڑھا ہے کہ آج سروپے کمانے کی طاقت آجائے کماؤ اس بات کی طرف کوئی نہیں رکھتا ہے لیکن کبھی کچھ کو اللہ اور اس کے رسول کے لئے کیونکہ اللہ نے پیدا کیا رسول کے سبتے میں نے ایمان ملا تو ہاں کیسے بھول سکتے ہیں آپ نے محصر کو ہر جزاو لحسان اللہ لحسان کہاں ہوا تو لحاظہ رسلمانوں کا کبھی غور کر کہ یہ کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے چشمے سے پھلائے جائے گا جس کا کھو تب وہ بانی آئے گا اور اس کے لئے اس کے لئے کھانا نہیں ہوتا مگر صرف خوشک ظاہریلے طرف پسی ظاہریلے کالکس حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ظاہریلے ایک ایسا گھانس ہے جو گھانس کے بلکل سکھا ہوتا ہے اگر ایک ذرہ انسان اسے کھا لے اسے کھا لے تو اس کے پورے جزم میں سہر پھین جائے اور وہ جس طرح پانی سے مچھلی کو نکال کر خوشکی پھر کھا جاتا ہے تو مچھلی کیس طرح تڑکی ہے پانی کے بلائے تو انسان ایک ذرہ سرینڈ کھانس کھا لے تو وہ انسان تڑک تڑک کر مر جائے اتنا سہریلہ کھانس ہوتا ہے اتنا سہریلہ کھانس ہوتا ہے اہلی عرب اس کھانس کو چوبائلوں کے لئے استعمال کرتے تھے جانوروں کے لئے کیونکہ یہ خانس جانور جب آتا تھا تو تھوڑا سا حصہ جب اس کے جسم میں جادا تھا تو وہ جسم بالکل اس جانور کا موٹا ہو جادا تھا جانور کے لئے زہریلہ نہیں تھا انسان کے لئے زہریلہ تھا مگر سمجھے تو یہ جو ذرین ایسا خانس ہے حضرت عباس کے پورے نہیں آتا اور حضرت عبود عبادہ کہتے ہیں کہ یہ ذرین ایسا خانس ہے کہ اگر انسان اسے خور سے دیکھے انسان اس خانس کو خور سے دیکھے تو اس کے اندر اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ اس انسان کے اگر کی روشنی جانی جائے اتنا صحیحی عادت آزود نگتا ہے تو اسی خانس کا کھانا دانا جائے گا اور جب دانا جائے گا تو قرآن کرتا ہے کہ وہ خانس اس کے حالت میں لٹک جائے گا نہ نیچے جائے گا نہ اوپا آئے گا نہ نیچے جائے گا نہ اوپا آئے گا اور وہ تڑپے گا وہ تڑپے گا موت کی تمنہ کرے گا آواز آئے گی آج جہنم میں نا تجھے موت آئے گی نا تجھے صدقی ہوئی جہنم میں نا تجھے موت آئے گی نا صدقی مرے گی اللہ حد ornament حدیثِ مبارکہ میں تو یہ ہے کہ جہنم بکارے گا اور پھیلو اور پھیلو میرے عقل اللہ حدیثِ امام کرfia اس وقت مسلم کی حدیثِ مبارکہ ہے امام مسلم نے روایت کیا کہ اس وقت اللہ حدیثت والاس Apple اپنا قدم جہنم پہ ڈالے گا یہاں پر قدم سے اُڑا اپنی قدرت ہے یہ بس سمجھ لنا کہ اللہ کو پائے ہوئے تو ڈال دیا قدرت تو جیسے ہی ڈالے گا جہنم کہے گی بس اب نہیں چاہتے اب وہ نہیں چاہتے تو خاصر جہنم جب دیکھے گا تو اس میں سب سے زیادہ لوگ وہ ہوگے جو چھوگلی اور چھوٹ سے اپنے آنکھ پہ پیڑ کرتے ہیں آج بری یہ لحسین کے حالات میں کیونکہ ہماری زمان تو یہی سے بھی نکلتی ہے یہی سے تو سب گناہ نکلتے ہیں دس بات بنانے کے لیے چھوٹ گلتے ہیں مزاق میں بھی چھوٹ گولنا آرام ہے مزاق میں بھی آج ہم کچھیاں کرتے ہیں ہماری ماں بہنے کیا کرتے ہیں چھوٹے بچے جب رونے لگتے ہیں تو چھوٹی کہانی شنانا شروع کرتے تھے اب سرا لکھاؤ کہ جب بچپن سے ہی ہماری ماں بہنے تو چھوٹی بچوں کو چھوٹی کہانی سنائے گی وہ بچہ اپنی دماغ میں وہ بات کو رکھ لے گا آگے جب بڑا ہوگا تو اس چھوٹی بات کو سس سمجھا گے لے گا اور اسی چھوٹ کے ساہارے چیئے گا اب جب زیدہ کی گزارے گا تو وہ تو دنہگار ہوگا اس کی وجہ سے آپ بھی دنہگار ہوگی تو بچپن میں ہی آپ اچھی باتیں سکھائے گا کہ بچہ آپ کی اچھی بات سکھیں اور آپ انتظار بھی کر جائے تو حدیث پاک کی بنیان پر کے بندے ہوں میں جب کسی کا بیٹا اپنے پاک کی سکھائے ان باتوں پر عمل کرتا ہے اور وہ عمل اگر اسلام کے لئے دھتا ہے تو اس کو تو سواہ ملتا ہے اس کے بات کو بھی اس کو سواہ ملتا ہے مگر آئیت میں جھوٹی باتیں ہوتی ہیں نظریات علیت ہوتے ہیں تو آپ فرمایا گیا کہ ان کے لئے کھانا نہیں ہوگا مگر کس کا خوشک زہریلے کھانس کا در اتکام اب جانا دیکھنا یہ تو بات بلکل مطرح تک ہے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جب کسی کا چھانا کو دولا ہو جاتا تھا تو زہریل کھانس کھلا دیتے جس سے وہ انسان جان پر موٹا ہوتا تھا لیکن اللہ نے کیا فرمایا وہ جو سڑی کھلایا جائے گا تو اس سے وہ آدمی نہ موٹا ہوگا اور نہ اس کو بھوک کو دور کر دیا جائے گا وہ بھوکا ہیڑے گا یہ اس بات کی تقدیر ہے غفار مکہ کی کہ کہیں یہ نہ سوچے کہ یہ زہریل ہاتھ سے یہ جو زہریل کھانس کھلایا جائے گا اور تمہارے بھوپوں بھی یہ خاص ختم نہیں کروائے گا تم کو کھلایا جائے گا لیکن تمہارا پیت کہے گا اور مجھے تو اور تو بھوکا ہے اب یہ تو قرآن مجید کا اسلوب رہا ہے تو یہ کافروں کا حال ہے اور جو لوگ کافروں کی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے وہ لوگ بھی اپنے دل میں بسانے کہ ہمارا بھی یہ بھی حال ہونے والا ہے اگر ہم نے اپنے حال یہ تو نہیں بدلا تو اب اس کے بعد یہ تو کافروں کا حال مکمل ہو گیا کہ کافروں کو دیانت میں کیا کیا رہے گا لیکن قرآن پاک کا ہمیں ساتھ سے حلوب رہا ہے کہ جب کافروں کا حال مکمل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد مسلمانوں کا بھی حال مکمل کیا جاتا ہے اب یہاں پر جو بھی یوم ایسی نائمہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوگے جو خوش ہوگے دب و تازہ ہوگے خوش پر رنگ ہوگے بلکل غم نہیں ہوگا ان کے چہرے پر اب کیوں ہوں گے لِسَّ عَيَّهَا عَقَازِيَا کیوں وہ اپنے نیک عامال پر خوش ہوں گے کہاں بھی جنت دن عالیہ بلند جنت میں اپنے عامال پر خوش ہوں گے بلند جنت میں علماء فرماتے ہیں اپنے عامال پر خوش ہونے کہ دنیا میں جیسے دیکھو الحمدللہ اس دنیا میں اللہ نے نبیوں کو بھی پیدا کیا اللہ نے ولیوں کو بھی پیدا کیا نیک بندوں کو بھی پیدا کیا اب ہم ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ولیوں سے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا کرتا تھا تو اوپر کی دنیا پر ہمیں کچھ عطا کرتے ہیں وہ اجھے عطا کرتے ہیں جیسے کہ دیکھو میں نکلے کے ویڈیو میں دیکھ رہا تھا توصیف رہا تھا ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں اس نے ایک بات بہت ہی جاہیانہ باتا ہے کیا بات کہی ہے ذرا دیکھ کر کے ہزی آتی ہے اس نے ایک ویڈیو میں یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے ولی موسی آزم ہو یا خواجہ ہو یا کوئی بھی ادا کے لئے ہو جب ان کے مزاروں کے پر یہ حملہ ہونا رہے ہیں دیکھشت کے لئے لوگ لاؤ کر حملہ کرتے ہیں تو اگر ان کو پاکتت ہوتا ہے تو حملہ کرنے والوں کو حملہ کرنے سب تجھلے بھی روپ دیتے ہیں تو یہ باتانا یہ جانا ہے کہ دیکھو اللہ کے ولی مجبور ہیں ان کو کوئی تعداد نہیں حالانکہ اگر کوئی چاہتی نہ ہی سنے گا کہہ گا ہاں بلکل صحیح بات بہتا ہے لیکن زیادہ آپ مانکہ ہو کہ اللہ کے جو ولی میں بہت عدب و اہدرام کے ساتھ میں صحیح کر رہا ہوں اللہ کے ولی سے تو طاقت زیادہ خونا کیا ساری کائنات کا مانکہ اللہ ہے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے ہمارے چال، خال، آمان ہر چیز کو آنا جانتا ہے تو بہت عدب و اہدرام کے ساتھ کیا خونا کو یہ طاقت نہیں تھی کہ ان درشت گردوں کو روک دے ٹھیک نہیں طاقت طاقت تھی جب یہ بات ہم کہیں کہ خونا کیوں نہیں روکا جب طاقت تھی تو خونا کیوں نہیں روکا کیوں نہیں روکا تو وہ لوگ کہیں گے مولو اрج مصدحان تھی اس لیے نہیں روکا حکمت تھی اس لیے نہیں روکا تو یہ بھی تو میرے سوال کا جواب ہے کہ مصدحان تھی نہیں روکا حکمت تھی نہیں روکا اللہ تمہارے کا و برآلہ کے جو ولی ہیں وہ ولی اتنے طاقت ورد ہیں اللہ نے ان کو وہ طاقت دیا ہے کہ بغیر اللہ کی حکمت اور بغیر اللہ کے محکم کے قیر کوئی کام نہیں چا کوئی جام نہیں کرتے تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ان کو نہ رکھا جائے تو اللہ کی حکمت کے آرے کوئی ولی کیسے آسکتا ہے حکمت کے آرے کوئی ولی کیسے آسکتا ہے ارے تم انہوں کی بحقیت کو دیکھنا چاہتے ہو خیامت میں ضرور تمہیں اللہ کی ولیوں کی طاقت نظر آئے گی حدیث امارکہ میں ہے کہ اللہ کے ولی جب اللہ تمہارے کا وطالعہ انہوں والیوں کو یہ حکم دے گا کہ اپنے باندے ولیوں کی دو شفاعت کا یہاں کے عزم کے بعد وہ ولی اپنے باندے والوں کی شفاعت کرتے میں نظر آئے گا اور یہ تو ولیوں کی تو بہت عالی مقام ہے اپنیوں اور ولیوں کا ارے عام بندے عام بندے جو حافظ قرآن ہیں جو عالم ہیں جو دین کو جانتے ہیں اللہ کا وطالعہ ان سے بھی کرے گا کہ کوئی اپنے چاہنے والوں کی کوئی اپنے خاندانوں کی شفاعت کر تو عام بندے اللہ کی عطا کرتا طاقت کی بنیان پر تک دیانوں کے دن ان کی شفاعت کرتے میں یہ ہے تو پاس لوگ کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نوچمان کو بھرماتے رہے ہیں اچھی چکنی چکنی باتیں لیں قرآن کو سمجھو کہ طاقت کیا ہے قرآن کو سمجھو کہ عطا کیا ہے قرآن کو دیکھو حدیث کو دیکھو کہ اس میں محبتہ جس چیز کا نام ہے اللہ کے ولیوں کی تو شارع یہ ہے کہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کے حصول فرماتے ہیں محبان شریف کے حدیث ممارکہ میں کہ جب کوئی بندے مومن عبادت کو ریاض کر لیتا ہے اور اللہ کا پھر حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارکہ ہوتا ہے اس کا محبتہ بن جاتا ہے دیتا ہو ہے لیکن دینا اللہ کا خودہ ہے ہاتھ بن جاتا ہے دیتا ہو میں دیکھنا اللہ کا خودہ ہے یعنی اللہ اپنے ولیوں کی طاقت اور قوت عطا کیا ہے آج اگر تمہیں ان کی طاقت نہیں دکھا رہی ہے تو کل دیان میں ضرور ان کی طاقت تم دیکھو گے اور اس بات پر قرآن بھی شاہد ہے اور اس بات پر حدیث ممارکہ بھی شاہد ہے یہ چیز ہے کیوں میں اس لیے سکھن کیا کہ یہ جنتی میں یہ جنتی ہیں اور وجود یوں میں اس دن آئمان اس دن ان کے چہرے پر خوش و فرم ہوں گے شادہ ہوں گے خوش ہوں گے کیوں خوش ہوں گے اس لیے کہ وہ اپنے آمال پچھالہ ہوں گے اپنے آمال پچھالہ ہوں گے یعنی اپنے آمال جو دنیا میں انہوں نے کیا ہے دنیا میں انہوں نے عباعت کیا ہے ریاستوں میں تم دنیا رکھیا ہے نماز پڑھا ہے راحت رکھا ہے جو merge نیت آمال کیا ہے اس نیت آمال کے قبلے میں اللہ بارک ان کے چہرے پر خوشی عطا فرمائے گا اور ان کو یہ فرمایا گیا کہ لاغ اس میں وہ فیحہ لاغیا جب ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا تو اس میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے وہ لوگ بیکار بات نہیں جیسے ہم لوگ کیا ہیں چار لوگ اگر کٹے پر بیٹھ جاتے ہیں تو ایک بالی سے بولاتا ہے اپنے دوست کو ایک کہتا ہے یہ دہا مگر جنت میں جو ہے لاغ وہ بات اور بیکار بات نہیں سنا جائے گا علماء فرماتے ہیں کہ اسی ریبی انپاس کی روایت میں ہے کہ بیکار بات کا مطلب یہ ہے کہ جنتی کو جب جنت میں ڈال دیا جائے گا تو یہ جنت جو ہے یہ قربے اللہی ہے یعنی اللہ تمہارک و تعالیٰ سے بلکل قریب ہے یہ جنت اور اللہ تمہارک و تعالیٰ کی قربت کی وجہ سے اس جنت میں لگ رباب کرنے کو قرآن بڑا دیا گیا یہ اللہ کی شان ہے اسی لیے کیا ہے جنت میں کوئی لگ رباب اور قریبار نہیں سنی جائے گی اسی لیے فرما جاتا ہے کہ دیکھو بعض لوگ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے بات لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ نبی قریب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے معصوم نہیں تھے اور اعلان نبوت کے بعد معصوم ہیں کچھ نبوت کا یہ نظریہ ہے کتابوں میں اس بات کو تذکرہ کیا گیا ہے کچھ نبوت کا یہ نظریہ ہے تو اگر یہ ایک چیز سہر مرکو کہ ایک جنتی اپنا عمل کیا عبادت کیا ریاضت کیا نیک عمل کیا اس کو جنت میں بھیج دیا گیا اب جنت میں جو بھیج دیا گیا اب وہ اللہ کی قربی کی وجہ سے جنت کو وہ مقام ملا کہ اس میں لگ بات کو حرام فرما دیا گیا پوری بات پوری بات کو کیا ہے حرام فرما دیا گیا ہم لوگ معصوم نہیں ہیں معصوم نہیں ہیں ہم سے جو چاہے گناہ ہو سکتے ہیں معصوم نہیں ہیں اللہ کے ولی معصوم نہیں ہیں گناہ ہو سکتے ہیں صرف نبی اور نشدیں گناہ نہیں ہو سکتے ہیں سینا نہ کریں تو جب اللہ کی قربیت کی وجہ سے جنت میں لنگ بار کو حرام کرو لنگ بار کیا ہے غنیا ہوا بری بار نہیں کرنا تو صرف قربے کی وجہ سے جب جنت میں قربے کی وجہ سے جب جنت میں لنگ بار کو حرام کر دیا گیا تو جو حبیر ہوا۔ جو حبیر ہوا جاتا ہے اور جس کو دینِ دینِ الٰہی دے کر پہلا کرد PA اور جس کو پہلے سے ہی موقع کردیا کرتا ہی کہ یہ دینِ الٰہی پہلا ہے تو جو دین لے کر مانے والا ہوتا ہے اور جو دین کی سمجھ اٹھتا ہے اور جس کو دین کا سارا عبد نے دیا جاتا ہے تو اب اگر اس سے نم بات ہوگی تو لوگوں کے سہر میں یہ تصور دیونا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بات بھی اس میں بلایا ہو اپنی بات بھی اس میں بلایا ہو تو اسی دنیا پر تمام علماء کا اہل سنت منجمان کے تمام علماء اس بات میں اتفاق ہے کہ نبی نموت سے پہلے بھی معصوم ہے اور نموت کے بعد بھی معصوم باتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو قربت نہیں منکہ ان کو ساتھ الہی کا مارکس پڑا کے دنیا میں ملے جاتا ہے مزہر الہی کا مارکس پڑا کے دنیا میں ملے جاتا ہے تو جب قربت سے انسان نقبات سے محکوز ہو سکتا ہے تو مزہر سے مور کے اولاد نقباتوں سے محکوز ہو جاتا ہے یہ چیز حسائل سے یہ زیر مصابی ہو رہی ہے تو بات کیا چاہتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ عمل کرے تو ہمیں جنت میں ہو تو جنت میں ہمیں فائدہ یہ ہوگا اب اس کے بعد دیکھو جنت کا کیا مابلہ ہوگا فیحہ آئینجاریہ فیحہ آئینجاریہ اور اس میں بہتہ ہوئے چشمیں ہوگے بہتہ ہوئے چشمیں ہوگے ہمیں فیاس لگتی ہے تو خویں کے پاس آتے ہیں یا ہمیں فیاس لگتے ہیں تو آگے ساہ ناتے ہیں جاتے ہیں پانی پھیلے đi لگتی ہیں لیکن جنت کا یہ حال ہوگا کہ وریکن فیحہ آ باشتہ ہی انسو سکن وریکن فیحہ آتا ہو جو تمہیں خائش وئیے Shark باتے ویٹے شراب جاؤں ہوں مجھے دودھ چاہیئے تو وہorus پیاراً آپ کے مون활ون کے تنیب آنایا گا پیاراً مون aspiration جائے گا ااہ تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر چاہے میں ایکselfور کہ tahas اتنا کیا نعمت ہے یہ همیشہ رکھوانی نعمت ہے اور یہ نعمت کوئی انسان پیسے نفس نہیں کماتا ہے عبادتو ریاست سے کبائی جاتی ہے عبادتوں ریاست سے کمائے جاتی ہے گناہ کر کے نہیں عبادت کر کے کماؤں تو وہی حقیقہ آئین جانیاں جنت میں بیٹھے ہوں گے تخت پر بیٹھے ہوں گے آپ کا اچھتا روشن بنا کفران و مشرقین دیکھیں گے ان کے چہرے سے موڑ چاہتا آئے جنتی کے چہرے پر موڑا اللہ حقیقہ دیر کا خصفت کہیں گے اور کہیں گے اے اللہ اب مجھے دنیا میں پھر تاکہ تیری عبادت کرو اب نہیں جانا ہے تُو ان کے چہرے کو دیکھتا کلکو جائے گا پھر سے گناہ کرے گا کلکو جائے گا پھر سے گناہ کرے گا اگر تُو میرے نبی کو چاہتا اور میرے نبی کی باتوں کے فرصہ کر لیتا تو تُو مجھے مردوں کا شریف مانتا بہت ہم اس کے ساتھ ہو آج تُو ان کے ساتھ ہوگا اب دیکھنا جب ان کے دیچے چشمے ہوگی تو ان کا عالم کیا ہوگا فی حاصل المنفوا اس میں بلند مسئلے ہوگی بلند مسئلے ہوگی بہت لوگ تو یہ بات مفسرین کہتے ہیں بلند مسئلوں کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے دربیان کے مسئلے دیکھوں گی بیچ میں لیں گے بیچ میں مجھے مقام کر اتنے مجھے پر آنے گے کہ تمام جنگت کا نظارہ کریں گے تمام جنگت کا نظارہ کریں گے کیونکہ جو چیز نیچے ہوگی ہے وہ اوپر والی چیز کو نہیں دیکھتا لیکن اگر اوپر ہو جائے تو تمام چیزوں کو دیکھتا ہے کے مسئلے کے طور پر اگر دس منزلہ منزل کے اوپر چاہ جائے کورا جنگت کا نظارہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جو اللہ نے یہاں اتنے بہت مقام پر ہوگے کہ جنگتیوں کو جنگت تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے نظر آئیں گے اتنا بنا ہوگا وہ اتبار موصولہ اور جو ان کے جان بھونگے جان یعنی گراس جو اس میں جان بھرے ہوگے شرک کا دودھ کا خراب کا جو جو جان بھونگے وہ تقدیم سے رکھے ہوگے تقدیم سے رکھے ہوگے جس کی چاہت ہوگی وہ مل جائے گا جس کی چاہت ہوگی مل جائے گا اببا وَنَعْمَارِكُوْ مَصْفُفَةً اور سب پہ سب گور تکھیے رکھے ہوگے یعنی تکھیہ جیسے آنے کوئی لوگ رکھتے ہیں کوئی لوگ آتے ہیں تو سب پہ سب آہم سے بیٹھیں گے تو گور رکھے سب پہ سب یعنی یہ ایک عزت عزت ہوگی ہے ایک عزت آہلی آرام میں لوگوں کا یہ دانتے جب کوئی مہمان آتے تھے تو نیچے بٹھاتے تھے ان کو دون ادھی رکھا جاتا تھا تو انہی کے تق سے تک اللہ نے انہی کے سہل کے دواز سے کہ دیکھو دنیاں والوں کے لئے عزت دے لیو اندام مومینوں کو عزت جنرد میں ایسے دھو ایسے عزت دے گا وہ ادھی رکھے ہوں گے بسندے لکھیں ہوں گی اور کیا ہوگا وزرابیوں میں خصوصہ اور بہترین فرش بچھے ہوں گے ایسا نہیں کلمہ جھاڑ دے لیکی زودہ فرش بچھے ہوں گے اور امام نازی اس کے تاکر سے فرماتے نے کہ اس پرس کے خشبو سے مشکو انبر اور کافور کی خشبو آئے گی مشکو انبر اور کافور کی خشبو آئے گی کہ اس سے پہلے وہ خشبو نولے کبھی سننا بھی نہیں ہوگا ایسی خشبو آئے گی ایسے فرش بچھے ہوں گے تو یہ سب مقام جو ہوگا کت کا ہوگا جنتیوں کا ہوگا جو آمال ایک آمال کرتے ہوں گے اس کا مقام یہ ہوگا اسی لیے انہوں کو چاہدھئے کہ ہم بھی کیا کریں ایک آمال کر کے ہمیں بھی جنت کو لینا ہے ہمیں بھی جنت میں جا رہا ہے تو ہمیں اسے کوئی آمال کریں تو جنتی اور جہنمی کا جب پاکیا ہو گیا تو اب اندہ تبالک وطالہ یہاں سے ایک مسلوم پدلتے ہوئے اپنی باہتانیت کا تذکرہ پر مالکہ ہے کہ اندہ تبالک وطالہ ایک ہے کیسے ایک ہے دیکھو اندہ تبالک وطالہ کا مالکہ ہے اپلا یا ضرور نایل یہ بھی لیکن ہے اپلا یا ضرور نایل کیا تم نے پروڑ کو نہیں دیکھا کہ کیسے محلہ کیا ہے مدلب یہ ہے کہ پروڑ جب بچہ تادرمان ہو گیا ایک ہی طریقے سے وہ جوانی اور پروڑ جب compliqué کچھ نہ کچھ تو ڈیفرینٹ ہے لیکن یہ فرما رہا تھا اونٹ کب سے بینا ہو رہا ہے لیکن اس کی حیات بلکل ایک ہی ہے اس کی حیات بلکل ایک ہی ہے وہ اس کا چندہ بلکل ایک ہی ہے تو اگر اس میں ڈیفرینٹ باتا ہو تب تم دو خدا مان سکتے ہو اور ماں تم جمعا رو کہ اللہ ایک ہے اور ایک ہی تنیجے سے باتا ہے اس کے بعد وہ ایمیں سماعی کائفہ ہو گیا اور دیکھو آسمان کی بات کہ اس کو بیغیر سکون لے والم کیسے کر دیا کوئی ہے اگر دوسرا بناتا تو کچھ نہ کچھ تو اس میں ڈیفرینٹ ہوتا لیکن سورہ گزام میں سورہ بلکل کی تو آئیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ انصر ایلس سماع آئیتا ہے فروفیہ دیکھو آسمان کی طرف کہ ایسے اللہ پرانا نے پرانا فرمایا ہے اس میں تجیر ہے کچھ اس نے ایسا چیز نہ سکتے ہو اور اس میں نوک سلیگا سکتو نہیں اللہ کو بارکہ وطالہ جب بناتا ہے کسی چیز کو تو اس کی بات آنیا پر یہ ساری جو آئیت کریمہ میں اللہ کے ایک ملے پتہ ہوتا نہیں ہے اس کے بات وحیلت جیوان ہو کئی ایک نصیبت وآسمان کے پہاڑوں کو دیکھو کہ کیسے زمین میں قسم کیا گیا ہے یا پھر جھوکا گیا ہے یہ اس لیے ہے کہ پہاڑ اگر کوئی دوسرا بناتا تو اس طریقے سے جھوکتا تو کچھ نہ کچھ تو ڈیفرینٹ کو ہوتا لیکن اللہ نے ایک مرتبہ نصب کر دیا تو اب اس میں کوئی ڈیفرینٹ نہیں ہے کہ زلزلے سے ہوتڑا آئے پریشانیوں سے ہوتڑا آئے اس طریقے سے اللہ ہمارے کو پتہ نے فرمایا وَحِلَ الْأَرْدِ قَئِ فَسُّتِ حَدْ زمین کی طرح میں کوئی سے پیچھونا بچھایا گیا تمہارے چھنے کے لیے تمہارے سونے کے لیے تمہارے زندگی پسند کرنے کے لیے رزق کو تلاش کرنے کے لیے ہر ایک مرتبہ سے اللہ تعالی نے یہ کر دیا تو اب سنا دیکھنا ان چیزوں کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ یہ تو آئیتِ قریمہ ناصر ہوئی ہے اس آئیتِ قریمہ کے مصول کا سبب یہ بنایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دین کی تملیم کیا رہتے ہیں ہمیشہ دین کی تملیم کرتے ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی کفار و مشربین ہیں وہ ایمان بارے ہو جائیں وہ اللہ کا تلحصت کو ایک مارے یہ چاہتے تھے دین اسلام کی طرح پا جائیں لیکن اتنا ہونے کے باوجود پہ وہ کفار و مشربین اپنے ہیتر بھی بناتے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا دل مائوس ہو جائے کرتا اور اب اللہ تعالیٰ کے عزت کی بارگاہ میں مائوس ہو جائے کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اس آئیتِ قریمہ کی طرح کیا کیا کہ فرمایا کہ فَسَقِّرْ اِنَّمَا عَنْتَا مُسَقِّرْ آپ سو نصیحت کرتے رہے یعنی دین کی تبلیغ کرتے رہے آپ نصیحت کرتے والے ہیں بس آپ صرف نصیحت کریں آپ قابلوں کو جبرد مسلمان نہیں کر سکتے خات پکڑ کر مسلمان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ جسے ہم پر لانا چاہتا ہے اسے ہم پر لائے گا آپ کا کام نبی کا کام صرف اور صرف تبلیغ کرنا ہے دین کو پہنچانا ہے بس آپ پہنچانے آپ کا کام ہو جائے گا اگر اس کے باوجود اس نے ایمان نہیں آیا تو کب قیامت میں جب اللہ عذاب دیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا دین لے گا تو وہ کہیں گے کہ نبی نہیں آیا تھا تب ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں تو نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہوا میرے نام پر آئیے تو بتایا ہوا آج تمہیں کوئی مقاعد ہی بات نہیں ہے تب انہیں عذاب دیا گئے تو اللہ میں جب یہ آیت ناظر فرمائیں تو اللہ تعبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے بہت آئے کہ میرا کام صرف پہنچانا ہے وہی چیز ہے تو ہمارا کی کام یہ ہی بتا ہے کہ ہمارا کی کام ہے آپ کو نسیلت کرنا آپ کو دین کی باتیں بتانا اب آپ پہ وہ موال ہیں اگر آپ نے اس کو مان لیا تب آپ سچے راستے پر ہو جائیں گے اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ مجھے دین کی تبلیم نہیں ہوئی یا مجھے دین کے بارے میں نہیں بتایا یہ نہیں کہا جائے گا اسی لئے علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہو کر انبیاء کے دین کو آپ پر کمچھاتے ہیں تاکہ آپ پھرے کاموں سے روکھیں رکھیں جائیں اور اچھے کاموں کی طرف آپ چکھتے جائیں اس کے بعد فرمایا لَسْتَ عَلَيْهِمْتِ مُسَعِقِ اے مُڈوب آپ چبرت زدددستی مسلمانوں کو کافروں کو مسلمان نہ بنا ہے آپ دعا کرتے رہے مَن نے بنایا مگر جو حق ہے جو حق ہے اس سے اگر اللہوں نے پیٹ کو پھیر لیا پیٹ کو پھیر لیا اور کفر کر لیا تو اب اس کے لئے اللہ نے جان و ملتیا ہے فَيُعَسِّمُ هُوَهُ الْعَزَابَ الْعَكْبَرِ تو اللہ نے ان کے لئے بہت بارے عذاب کا یاد رکھا ہے یعنی جہرم کا یاد رکھا ہے آپ کا کام تھا ایمان کی دعوت دینا اسرام کی دعوت دینا آپ نے دے لیا عدد اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے پیٹ کو پھیر لیا ان لوگوں نے ہم مات نہیں ماتا فَيُعَسِّمُ هُوَهُ الْعَزَابَ الْعَكْبَرِ تو اللہ نے ان کے لئے بہت بڑے عذاب میں درفتات رہائے گا اِنَّا عِلَيْنَا عِيَادَكُمْ سُمَّا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِسَابَكُمْ بے شک ہماری تر ہماری تر ان کا لاؤنا ہے یعنی یہ کافروں کا مدنے کے بعد ہماری تر ان کی آنا ہے اور پھر بے شک ہم ان کا حساب دے جائیں گے مطلب کیا ہوا کہ اب ہم کو یہ چاہیے کہ جو بھی آمان کرتے جائے اس آمان کی نیت یہ ہو کہ ہمارے آمان خلوص کے لئے ہو اللہ کی رساہ کے لئے ہو رسول اللہ کی احاق کے لئے ہو اور دین کے لئے ہو کیونکہ جو آمان بیعتاری کے لئے ہوتے ہیں وہ آمان اللہ اس کے رسول کی باردہ میں قابلوں ہم بول نہیں ہوتے ہیں مولا قریب کی باردہ میں دعا ہے کہ مولا قریب ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو سچا پتا عشق رسول برائے اور ہمارے کو ایمان اور آمان کو صحیح رہنے کی توفیق عطا فرمائے واقع دعوان الحمدللہ